بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ حل کرنا ہے ایک زمپل سیکس سال دیفرنشل ایکویشن یہ ایک فور آرڈر دیفرنشل ایکویشن اس کو حل کرنا ہے اس کو ہم آپریٹر فارم اترائی لکھ سکتے ہیں دی کریکٹرسٹک ایکویشن ایز اب اسی وائی کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو یہ ایکویشن کریکٹرسٹک یا ایکویشن ہے اب اسی ایکویشن کو ہم لیکنگی اس طرح دی سکویر ہول سکویر پلس ٹو سکویر پلس ٹویر پلس ٹویر دی سکویر انتو ٹو یہ دی سکویر والی ٹو یہ دونوں یہاں پہ آگئے اب یہ دونوں یہ ایزاپی آگیا تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پہ مائنس پور دی سکویر آگیا اب یہ تینوں ٹرم دیس تری ٹرمز بکمس دی سکویر پلس ٹو ہول سکویر اور فور دی سکویر بنے گا ٹو دی ہول سکویر اب یہاں پہ جو ایکویشن ہے اور لیپ سائیڈ ای سکویر مائنس بی سکویر فارمولا ہے تو ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں ان دونوں کو ہم یہاں پہ ایزا سم لکھیں گے اور ان دونوں کو ہم یہاں پہ ایزا ڈیفرنس لکھیں گے ہیر بھی ہے وہ پرات اپ ٹو فیکٹر زیرو ایزا پرس فیکٹر زیرو اور سکویر فیکٹر زیرو اب اسی فیکٹر اسی قویرٹک ایکویشن کو قویرٹک فارمولا ہے حیل کرنا ہے this is قویرٹک ان دی so we have to find value of d by the قویرٹک فارمولا putting the values and simplifying so this is the value یہ ہمارے پاس value ہے اب دوسری فیکٹر بھی قویرٹک ان دی ہے تو قویرٹک فارمولا ہم یوز کرتے ہیں یہ اے ہے یہاں بی ہے یہاں سی ہے تو یہ جو پرمولہ ہے ڈی ایکویشن کا یہاں جو فور آرڈر ڈیپرینشل ایکویشن ہے اس کا جو ایکویشن اس کے چار روٹس ہیں دو روٹ یہ ہے اور دو روٹ یہ ہے اب جنرل سلوشن ہم کس طرح لکھیں گے جنرل سلوشن اس وائی اب اسی مائنس ون اسی مائنس ون کو ہم ای پاور مائنس ایکس لکھیں گے دو کانس لیں گے سی ون اور سی ٹو یہ دو کانس ہو گئے اور یہاں پہ کاز لکھیں گے یہاں پہ بیٹا بیٹا کیا ہے بیٹا یہی کروی وان بیٹا آئی بیٹا آئی تو یہاں بیٹا ون ہے تو ہم لکھیں گے ای پاور مائنس X یہ جو meinunis one ہے اس کو ہم یہاں پہ لٹیں E power minus one X N to C one Kars one X plus C two sine one X اور one ہمارے پاس chussonیٹا ہے اب یہاں جو نیچے رورت ہے اسی one کو ہم یہاں پہ لٹیں E power X C3 یہاں پہ C1 C2 دو کان سے یہاں پہ 3 کا C3 اور 4 کا C4 ہوگا تو E power X ہے یہاں پہ plus one کو ہم لٹیں E power one X سی تری خاص ون ایکس پلس سی پور سائن ون ایکس اور یہاں پہ جو ون ہے ون ایکس میں ون اور ون ایکس میں ون یہاں پہ بیٹا آئی تو بیٹا آئی جہاں پہ بیٹا آئی تو یہاں پہ چار روٹس ہے چاروں کا کھمپلیکس ہے تو یہاں جو دو روٹس ہے اس کے لئے ہم سلیوشن اس طرح لکھیں گے اور یہاں پہ جو باقی دو ہے اس طرح لکھیں گے تو یہاں پہ جو 4 order differential equation ہے اب اس کو محلق کرتے ہیں تو اس کے general solution میں 4 constant ہوئے ہیں since the order of this differential equation is 4 so in the general solution it will have 4 constant تو یہاں پہ جو 4 constant c1, c2, c3, c4 4 constant کیونکہ differential equation کا order بھی 4 ہے find the general solution of e differential equation تو یہاں پہ homogenous differential equation ہے second order ہے اور یہ linear ہے تو یہاں پہ denoting d by dx by capital d similarly denoting second order by d square so equation 1 becomes this equation becomes d square یہاں پہ ہم لکھیں گے d square اور y یہاں جو y ہے اس کو ہمیں کامل نکالا ہے یہاں پہ minus 2d تو یہ minus 2d آگیا اور y کامل ہے یہاں پہ یہ minus y تو y کامل ہے تو یہاں پہ minus 1 آگیا اب یہ جو equation ہے یہاں اگر ہم y کو ignore کریں تو پھر اسی equation سے جو equation ملتا ہے اس کو ہم characteristic equation یا zero equation کہتے ہیں characteristic equation as تو اس equation کو ہم لیتے ہیں اور y کو ignore کرتے ہیں اب یہاں پہ a here we have value of a one here we have value of b equal to minus 2 here we have value of c equal to minus 1 تو اسی میں ہم value of put کریں گے اور simplify کریں گے تو یہ والا ہمارے پہ روٹس ہیں روٹس ہیں these two are the روٹس of the ultilic equation and now we have to write the general solution تو general solution کیا ہوگا the complementary solution are the complementary function the complementary solution are the general solution are equation 1 x y equal to c 1 e power m1 x plus c e power m2 x اب یہاں پہ جو دو values ہیں یہ دونوں یہ دونوں ہم یہاں پہ use کرتے ہیں c1 e power m1 کیا ہے 1 plus 2 under root x plus c2 e power m2 کیا ہے 1 minus 2 under root x اب اس کو ہم جس طرح ہم نے وہ simplification کیا تو اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں یا directly اگر ہم اس کو لکھنا چاہے تو یہاں جو 1 ہے this 1 یہاں جو 1 ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں e power 1x یہاں یہ کیا ہے this is value up this value of beta چونکہ یہاں پہ iota نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ ہم cars hyperbolic رکھیں اور یہاں پہ sin hyperbolic رکھیں گے تو اسی 1 کو ہم یہاں پہ لکھیں e power 1x a car 2 under root x this 2 under root equal beta plus b sin 2 under root x تو یہاں جو مجید different equation تھا اس کے جو دور roots آگئے وہ complex نہیں تھے بلکہ surge تھے تین جو surge تھے تو یہ جو real part ہی اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا اور یہ جو دوسرا part ہی اس کو ہم نے sign اور cast کے ساتھ اور sign اور والد کے ساتھ لکھا اور ساتھ میں دو cast اور بھی لکھے order linear differential equation ہے the differential equation in operator form is given by اسی طرح جب ہم لکھیں گے تو یہ operator form ہے اگر y کو ignore کریں گے اور یہ لکھیں سکوئر کامل نکالتے ہیں تو d minus 2 آگیا اور last two turn سے minus 4 کامل نکالتے ہیں اب اسی کو لکھ سکتے ہیں d minus 2 یہاں بھی ہے d minus 2 یہاں بھی ہے d minus 2 کو کامل نکال د square minus 4 آگیا اب d minus 2 اپنی جگہ پہ اور d square minus 2 دن we get value d equal to 2 یہاں minus 2 ہے تو یہاں پہ plus 2 آگیا یہاں minus 2 ہے تو یہاں پہ plus 2 ہے تو یہاں minus 2 آگیا اب یہاں پہ 2 روٹ سے ریپیٹی ہے 2 ریپیٹی ہے اور minus 2 single individual روٹ ہے the general solution is given by y c 1 plus c 2 x e power 2 x یہاں جو 2 ہے یہاں جو 2 روٹ ہے repeated ہے اسی کے لئے ہے یہاں جو دو روٹ ہے 2 repeated روٹ ہے تو ان دو repeated روٹ کے رام ساتھ دیکھیں c1 plus c2 x e power 2 x اور یہ جو third روٹ ہے اس کے رام دیکھتے ہیں c3 e power ہموجینس دیے تو چونکہ یہ third order ہے اس کے جنر solution میں 3 constant ہوں گے the number of constant we will have the number of constant and the order of the differential equation will always be the same جتنا differential equation کا order ہوگا اتنی ہی اس کے جنر solution میں constant ہوں گے یہاں پہ ایک third order homoجینس differential equation ہے اس اور y کو ignore کرتے ہیں تو یہ auxiliary equation آگیا اب اس کو حل کرنا ہے کسی طریقے سے اب اس کو حل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں synthetic division کا use کرتے ہیں for the roots applying synthetic division اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں synthetic division میں یہاں جو coefficient ہے یہاں one ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں minus six ہے یہ آگیا یہاں پہ twelve ہے تو یہاں لکھا یا minus eight لکھا اب یہاں پہ ہم نے guess کرنا ہے کہ ہم کون سا number یہاں پہ لگائے تاکہ یہاں پہ zero آئے اسی zero کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے guess کرنا ہے کون سا عدد ہم use کرے تو ایڈیشن مائنس four ہے مائنس four انٹو two is equal to minus eight اب یہاں پہ سیمیفکیشن four آگیا یعنی twelve minus eight is equal to four four into two is equal to eight اب یہاں پہ zero آگیا جب کبھی یہاں پہ zero آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ two ہمارے پاس روٹ ہوتا ہے اسی ایکویشن کا روٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو d minus two کی شکل ملکے تو یہ اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے any number if we get here zero then this number the number lying here will be the root or d minus two will be the فیکٹر تو چونکہ یہاں پہ zero آ گیا تو دی minus two فیکٹر ہے تو دی minus two ایک فیکٹر ہو گیا اب یہاں جو کوئیشن ہے اب اسی کو ہم لکھتے ہیں چونکہ یہاں پہ third order ہے this is third order تو یہ third order کے لیے اور یہاں پہ second order کے لیے یہاں کو کوئیشن ہے یہ second order کے لیے ہوں گے اسی one کا مطلب ہے one d square اسی minus four کا مطلب ہے minus four d اور اسی four کا مطلب ہے four اب اس کو ہم دوبارہ فردر اس طرح لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو فیکٹر ہے d minus two whole cube آگیا اب اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کا ہم لکھ سکتے d minus لیتے ہیں تو ہمارے پاس d کی value two آتا یعنی two ہمارے پاس repeated ہے three times repeated ہے تو یہاں پہ جو roots آگے real and repeated ہے اب ہم نے general solution لکھنا ہے کہ general solution is y equal c one اگر three roots ہو تو ہم start لیتے c one plus c two x plus c three x square یہاں پہ x کا power zero x power one x power two ہے اور یہاں جو three equal roots ہے وہاں سے ایک root لے کر e power mx تو m کی جگہ ہم two لگیں گے تو ہمارے پاس یہ والا answer آگیا ہے تو یہاں پہ ایک third order differential equation ہے اور اس کو ہم operator فارم اس رکھ رہے this triple dash means third order double dash means second order اور یہاں پہ y ہر ایک term ہے تو اس کو ہم نے کامل نکال ہے اب characteristic equation یہ کہ اسی y کو ignore کرتے ہیں اب اسی کو حل کرتے ہیں تو یہاں dq ہے 1dq 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 سے 1 یہاں پہ لکھا اب یہاں پہ 3d square 0d سے 0 لیں اور یہ minus 4 لیں گے اب یہاں پہ ہم guess کریں گے کون سا ادھر جہاں پہ put کریں تو جب ہم 1 لیتے ہیں اسی 1 کو ہم نیچے لے آتے اب ان دونوں کا product 1 ہے 4 ہے 4 1 1 کا product minus 4 ہے یہاں پہ ہمارے پاس 4 into minus this is plus یہاں plus ہے اور یہاں minus ہے تو یہ دونوں آپس میں cancer ہوں گے اور یہاں پہ 0 آئے گا تو یہاں پہ 0 آئے گا تو یہ عدد ہمارے پاس روٹ ہوگا d equal 1 روٹ ہے یا d minus 1 ہمارے پاس فیکٹر ہے تو d equal 1 روٹ ہے d minus 1 فیکٹر ہے اب نیچے یہاں جو کو ایپیشن ہے اس کو ہم لیتے ہیں چونکہ یہاں پہ ثرڈ آرڈر ہے تو یہ ثرڈ آرڈر کی کو ایپیشن ہے یہاں جو کو ایپیشن ہے یہ سیکن آرڈر کے لیے ہوں گے تو اسی 1 کا مطلب ہے 1 d square اسی 4 کا مطلب ہے 4 دی اسی 4 کا مطلب ہے دی کانسٹنٹ 4 اب اسی کو اسی فیکٹر کو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں اب یہاں پہ دونوں فیکٹر کا پرارٹ زیرو ہے تو ایدھر فرس فیکٹر سیکن زیرو تو یہاں سے اسی فیکٹر سے ہمیں d کی ملتا ہے اسی فیکٹر زیرو می ڈ ایس 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 ہی پرارٹ زیرو سو ایدھر فرس فیکٹر زیرو سیکن فیکٹر زیرو سیمپلیفائنگ بی گیت ایس روٹ روٹ ریپیٹی روٹ تو اب ہمارے پاس جو روٹ آگئے یہاں پہ دو ریپیٹی روٹ اور اور یہاں پہ ایک روٹ ہے جو ریپیٹی نہیں ہے یہاں پہ ثرڈ آرڈ دیفرنشل ایکویشن ہے تو جنرل سلوشن میں 3 کانسٹین ہم جوز کریں گے یہ تین روٹ ہم نے یہاں پہ لکھے جنرل سلوشن آف تگیون ہموجین دیفرنشل ایکویشن آف آرڈ اس کو ہم آپریٹر فارم میں دی اس طرح لے سکتے ہیں اور اسی وائی کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو یہ ایکویشن ایکویشن یا کریچسل ایکویشن آگیا اب یہاں اسی کو ہم نے حل کرنا ہے دی ہم نے کامل نکال 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 اسی دی کو ہم نے دوبارہ لکھنا ہے اور یہاں جو بریکٹ ہے اس کو حل کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سلیوشن ہونگے دی سلیوشن ہونگے سلیوشن ہونگے سلیوشن ہمارے پاس یہ روٹ آگئے دی میں سلیو زیرو مائنس ٹو پاور پلس مائنس آیوٹا ٹو چونکہ یہاں پہ فیبت آردر ہے اس ایس آردر دیفرنشل اقویشن سلیوشن سلیوشن ہی پہ پیو کانسٹین جنرل سلیوشن میں پانچ کانسٹین ہونگے اب جنرل سلیوشن لکھنا ہے جنرل سلیوشن is y ی پاور this is m1 this is m2 m3 اور یہاں پہ m4 m5 ہے تو c 1 e power 0 x یہ 0 آگئے ہے plus c 2 e power minus 2 x تو یہ minus 2 اگر اسی منس ٹو کے پلس سی ٹی ای پاور ٹو ایکس اور یہ ٹو یہاں پہ ہے اب ان دونوں کے لئے ہم کس طرح لے سکتے ہیں یہاں پہ کمپلکس نمبر ہے لیکن اس کا ریل پارٹ یعنی الپا نہیں ہے بلکہ زیرو ایکس ہم لے سکتے ہیں پلس ای پاور زیرو ایکس ای پاور الپا ایکس یا ای پاور زیرو ایکس اب وہ خاصل کیا ہے سی ون ہے سی ٹو سی تری تو یہاں پہ سی فور کاز ٹو ایکس اس شدی تو یہ ہمارے پاس ٹو سی last ہے اور سی فور کاز ہے اسی پاور سائن سائن تو ایکس اب یہاں جو جنرل سلیوشن ہم نے لکا یہی پاور زیور ایکس ایکول ٹو ایکس ایکول ٹو ای پاور زیور ایکول ایکمرار رد ایکس ایکول وان تو یہ ہمارے پاس جنرل سلیوشن ہے اور یہاں پہ یا نمبر آف کانسٹینٹ فائل ہے دیپرنشن ہے یہ ایک تھارڈ آرڈر ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اپریٹر فارم میں وائی کو ہم اگنور کریں گے اب دل ایکویشن کے لیے اب یہ اسی ایکویشن کو حل کرنا ہے تو یہاں سے ہم دی سکویر کامل نکالتے ہیں ان دونوں سے ہم ون کامل نکالتے ہیں اب دی منس اون یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو ہم نے کامل نکالا یہ آگیا اب یہاں پہ پرادکٹ فیکٹری زیرو so either first vector or the second is zero so solving d will be equal to one and d will be equal to plus minus iota d square plus one is equal to zero کو جب ہم حل کریں گے تو d is equal to plus minus iota آئے گا اب جنرل سلوشن ہم کس طرح لکھیں گے c1e power 1x یہاں جو one ہے c1e power 1x پلس یہاں پہ جو کامپلیکس نمبر ہی یہاں alpha یہاں پہ نہیں ہے zero ہے تو اسی alpha کے لیے ہم دیکھیں گے e power 0x c2 cause of 1x یہاں پہ بیٹا 1 ہے c2 cause 1x پلس c3 sine 1x اور اس کو ہم e power 0 is equal to e power 0 is 1 تو جنرل سلوشن ہمارے پاس یہی آگیا differential equation ہے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں پھر y کو ہم ignore کرتے ہیں پھر ہم coefficient لیتے ہیں یہاں پہ جو coefficient ہیں ان سب کو ہم یہاں لیتے ہیں یہاں پہ ہم gist کرتے ہیں کہ کون سا عدل ہم یہاں پہ use کریں تاکہ یہاں پہ 0 آ جائے تو synthetic division ہم use کر رہے ہیں تو یہاں پہ چونکہ 0 آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ d is equal to minus 1 ایک root ہے یا d plus 1 ایک factor ہے here d is equal to minus 1 is a root or d plus 1 is a factor so d is equal to minus 1 is a root finding the other root finding the other root تو یہاں پہ چونکہ third order ہے تو یہاں پہ second order کے coefficient لگر آ رہے ہیں here we have third order these are the coefficient of third order differential equation and these will be the coefficient of second order differential equation so this one will be par 1 d minus 5 1 d square minus 5 d plus 6 تو یہ آ گیا ہے 1 d square minus 5 d plus 6 اب اسی کو حل کرنا ہے اس طرح آ گیا ہے اب ان دونوں factor کو جب ہم equate کرتے ہیں تو d equal to 2 اور 3 آ گیا ہے ہمارے پاس جو values آ گئے ہمارے پاس ایک value یہی ہے اور دو values یہی ہے چونکہ یہاں پہ third order differential equation ہے تو general solution میں 3 constant ہم use کریں گے these are the roots so y equal to c1 e power minus 1 x یہاں جو minus 1 ہے c1 e power minus 1 x plus c2 e power 2 x یہ 2 یہاں پہ ہے اور plus c e power 3 x اور یہ 3 یہاں پہ ہے تو یہ general solution آ گیا اب یہ ایک اور sex order differential equation ہے تو اگر y کو ہم ignore کریں گے اس کو ہم omit کریں گے تو جو equation ہم ڈیکھیں گے اس کو objective equation یا characteristic equation کہیں گے اب یہاں پہ جتنی بھی terms ہے ہر ایک میں ہمارے پاس d cube موجود ہے تو اس کو ہم کامل لیتے ہیں اب یہاں جو bracket ہے اسی bracket میں ہم simplification کرتے ہیں ان دونوں سے first two term سے d square کامل نکالتے ہیں تو d plus one آگیا last two term سے ہم minus one کامل نکالتے ہیں اب یہاں d plus one یہاں پہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو d plus one ہے یہ والا اور اس کو ہم کامل لیتے ہیں تو یہ d تو already ہم نے کامل نکالا ہے اور d plus one یہاں بھی ہے یہاں لکھا ہے اب یہاں minus one ہے تو یہ رہ گیا تو یہ minus one اپنی جگہ پہ رہ گیا اب یہاں پہ یہ جو فیکٹوریزیشن ہے d کیو اپنی جگہ پہ آگیا یہ والا اپنی جگہ پہ آگیا اب یہاں پہ a square minus b square ہے تو ہم نے فارمول و اس کیا جگہ here we have product of various specter equal to zero which means either first factor is zero second اور every factor is zero so equating d cube is zero d equal to zero d cube is equal to zero 현재 руots ہمیں three repeated roots دیں ge zero چونکہ د کا power 3 ہے جب اس کو او code کر . zero کے تو ہمارے پاس دی کی ویلیو زیرو آتا ہے لیکن وہ تری ٹائمز آئے گا دی پلس ون جب ہم زیرو کے برابر لیتے ہیں تو دی کی ویلیو ہمیں مائنس ون آئے گا اس طرح اس کو جب ہم ایکول ٹو زیرو لیتے ہیں تو دی ایکول ٹو مائنس ون آتا ہے اور یہاں دیکھ لیں یہ جو مائنس دی کیوپ اسی دی کیوپ کے لیے ہمارے پاس یہ ویلیوز آگے تری زیروز اب ان دونوں کے لیے دی کی ویلیو مائنس ون ٹو ٹائمز آئے گا تو مائنس ون یہاں پہ ٹو ٹائمز آگیا ہے اور یہاں جو دی مائنس ون ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ون آگیا اب یہاں جتنی بھی روٹس ہے اسی سے ہم نے سلوشن لکھنا ہے تری ایکول روٹس ان تینوں ایکول روٹس کے لیے ہم اس طرح لکھیں گے سی وون پلس سی طوح پلس سی ٹی ایکس پل ای پاور ڈیو ایکس اور یہاں بھی یہ دونوں ڈے ہیں تو ہم لکھیں گے سی پور پلس سی فائی ایکس ایپ آور مائنس ون ایکس یہ جو مائنس ون ہے چونکہ دو روٹس ہے تو ہم لکھیں گے سی پور پلس سی فائی ایکس ایپ آور مائنس ون ایکس اور یہاں بھی ایکس یا بھی دیادہ становک hamburger چاہے ہیں شویں گے